اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمان و زمین میں پیدا کردہ چیزوں پر ہم بہت ہی مختصر انداز میں ایک دو منٹ کے اندر غور و فکر کرتے جا رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقل من جو انسان ہے اور جو مومین ہے جو نیکیوں کی طرف راقب ہوتا ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے اسی عنوان کو لے کر ہم مسلسل غور کرتے جا رہے ہیں آج کی یہ تیویس بھی آوڈیو کلیپ ہے آج ہم دیکھتے ہیں پھلوں میں جو رس ہے اس کے بارے میں تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں حالانکہ کئی بے حساب پھلے ہم بالکل مختصر انداز میں کر رہے ہیں تو چند پھلوں کے نام لیں گے لیکن ہر پھل کے بارے میں آپ اس طرح غور و فکر کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لئے بہت سے قسم کے پھل دار درخت پیدا فرمائے جن پر موسم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ پھل اگاتا ہے ان میں سے بعض پھل کھٹے اور بعض میٹھے ہوتے ہیں پھر بعض پھلوں میں لذیذ اور اندہ رس پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر عام سنترا موسبی انگور جیسے پھلوں سے ہم مزیدار جوس نکال کر پیتے ہیں آخر ان پھلوں میں امدہ لذیذ اور الگ الگ قسم کا رس کون پیدا کرتا ہے بلا شبا اللہ ہی اپنے خدرت سے ہمارے لئے ان پھلوں میں رس پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں پر غور و فکر کر کے ہم اس کی خدرت پر گم ہو جانا چاہئے اور فدا ہو جانا چاہئے کہ اللہ اتنی بڑی شان رکھنے والا اتنی بڑی خدرت رکھنے والا بے حساب چیزیں پیدا فرمائے کوئی چیز بیکار اللہ نے پیدا نہیں فرمائی یہ ہمارا یقین ہونا چاہئے یہ ہمارا ایمان ہونا چاہئے اللہ کی پیدا کردہ چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہئے شکریہ خدا حافظ